اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے جرد سے نہ کیا ہو اور اے اللہ کسی لائل کا کوئی حکم تیرا ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے نہ توڑا ہو اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ نہ گناہوں کے سمندروں سے نکال کر اے اللہ ہمیں اتاعت کے راستو پر ڈال لے اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذات تعالق ہم کو نصیب فرما اے اللہ هستو ہمارا بنجا اور ہمیں marvel ابناء بناء لے اے اللہ اپنی رزاوالی کا محبہ ہماری عانت فرما اے اللہ اپنی بعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرمارکر اے اللہ اپنے Congratulations اے اللہ اپنی بعدوں کا حوف دلوں میں پیدا فرمارکر یا اللہ اپنی شخص محلمات سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسر فرمار یا اللہ مومین قاملین میں ہم کو شامل فرمائے اے اللہ جس کو تیرے ایمان کہتے ہیں اے اللہ وہ ایمان کی حقیقت ایک امتی کے دل میں پیدا فرمائے اے اللہ اپنے معصبہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر اور اے اللہ اپنے معصبہ کی شکل امت کے عقائد سے نکال کر اے اللہ ایمان کی حقیقت ہم یا اللہ امت کو اس کلمے کی دعوت پر مجتمع فرمائے یا اللہ اپنے کلمہ کا اخلاص اور یا اللہ اس کی حقیقت امت کی دلوں میں راسق فرمائے یا اللہ جس سلاتون انبیاء علیہ السلام کو یہ کلمہ دیکھر بھیجات ہے یا اللہ اس امت مسلمہ کو یا اللہ اس کلمہ کی دعوت پر مجتمع فرمائے یا اللہ ہماری غفلتوں کو دول فرمائے یا اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر یا اللہ حسن عبادت پر حسن تلاوت پر اور یا اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرمائے اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرمائے اے اللہ اپنے رضا والے کاموں کی رغبت امت کی دلوں میں پیدا فرمائے یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم سے ظلم و تعادی کے ختم ہونے کا اور اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پوری امت کے علایت اور مجتمع ہونے کا فیصلہ فرمائے یا اللہ جماعتوں کی نقل حرکت کو قبول فرمائے یا اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا یا اللہ شرک و بدعات کے ختم ہونے کا اور یا اللہ رجلت کے دروازوں کے مسجود ہونے کا یا اللہ نقل حرکت کو ذریعہ فرمائے یا اللہ امت کو اپنے فرائض پر قائم فرمائے یا اللہ امت کو اپنے فرائض پر قائم فرمائے یا اللہ اپنے فرائض کو پورے عالم میں زندہ فرمائے یا اللہ تیری ذات اپنی عبادت سے مستغنی ہے یا اللہ تیری ذات اپنی عبادت سے مستغنی ہے یا اللہ ہم تیری عبادت کے محتاج ہیں یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ قریمت مسلمہ میں یا اللہ عبادت کا شوق پیدا فرما یا اللہ تیری عبادت عبادت سے مستغنی ہے یا اللہ ہم تیری عبادت کے محتاج ہیں یا اللہ قریمت مسلمہ کو اپنے فرائض کی ادائیگی پر قائم فرمائے اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اے اللہ بسن عبادت پر ہماری مدد فرمائے اے اللہ جماعتوں کی نقرح حدقت کے ذریعے پورے عالم میں فرائض کو زندہ فرمائے اے اللہ امت میں فرائض سے غفل کرتنے سے امت کی حفاظت فرمائے اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا دعی بنا دے اے اللہ اس دعوت کے ذریعے ایمان اور اعمال کو دلوں میں لاصف فرمائے یا اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرمائے یا اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرمائے اے اللہ ان جماعتوں کی نقرح حدقت کے ذریعے اپنے عوامر کو دکل عالم میں زندہ فرمائے اے اللہ ان جماعتوں کی نقرح حدقت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکال کر اے اللہ امت کی دلوں میں علم و رغبت پیدا فرمائے اللہ علم علماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرمائے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حلقت کے ذریعے پورے عالم میں دینی مدارس کو قائم فرمائے اللہ علم مراکز کو قائم فرما کر پورے عالم سے جہادت کے ختم ہونے کا اور اللہ پورے عالم سے ریترد دروازوں کے مسطود ہونے کا ذریعہ فرمائے یا اللہ امت کے دلوں میں اپنے علم کے دوبت پیدا فرمائے یا اللہ دنیا کے دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر اور یا اللہ دنیا کے خنون کی رغب امت کے دلوں سے نکال کر یا اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرمائے یا اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیشہ عامل فرمائے یا اللہ صفات قبولیت سے عراستہ فرمائے یا اللہ رضاہت سے گندگیوں سے ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ اکہی مربع حقیقی ہے یا اللہ تیری تربیت حقیقی تربیت ہے اے اللہ ہماری ہماری اولادوں کی اور اے اللہ ایک ایک فرد امت کی سنت پر تربیت فرمائے اے اللہ سنت والی زندگی سے مزیر فرمائے اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرمائے یا اللہ جہروں کے طریقوں کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرمائے یا اللہ ان نماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے امت کی شادیوں سے امت کی تجارتوں سے اے اللہ امت کی شغل و صورت سے اور اے اللہ امت کی لباس امت کی معاش سے اور اے اللہ امت کی زندگی کے ایک ایک شعبے سے یا اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرمائے اے اللہ امت کو احیاء سنت تر قائم فرمائے اے اللہ امت کو احیاء سنت تر قائم فرمائے اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرمائے اے اللہ تو نبی کے طریقوں کے سوا جتنے طریقوں امت میں رائج ہیں اے اللہ ان طریقوں کی نفرت ایک امتے کے دل میں پیدا فرمائے یا اللہ امت میں احیاء سنت کے ذمہ داری کا شعور پیدا فرمائے یا اللہ جہاں جہاں سے ہماری جماعت اللہ گزر ہو جائے اے اللہ حدینی معاشرے کو قائم فرمائے اے اللہ ان جماعتوں کے نقل و حرکت کو انبیاء اور صحابہ کے زمانے کی طرح غیبی نصردوں کے نزول کا سبب بنا کر یا اللہ غیبی نصردیں نازل فرمائے جو صحابہ کے نقل و حرکت پر نازل ہوئی ہیں اے اللہ ایتر نبی کی امت قدم قدم پر ان اصدقی محتاج ہے یا اللہ ایتر نبی کی امت مختلی فتنوں کا شکار ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی حال پر رحم فرما اے اللہ امت کی حال پر رحم فرما اے اللہ امت کو فتنوں سے نکال کر اللہ رضا والے کاموں پر ثابت ختم فرمائے یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم نے امن و امان کو زندہ فرمائے اللہ پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا اور اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو زریعہ فرمائے اے اللہ جنساد غیبیہ جو انبیاء اور صحابہ کے زمانے میں نازل فرمائی ہیں اے اللہ کرم فرما کر خضر فرما کر اے اللہ مشرات غیبیہ کے اسباق پر امت کو مجتمع فرما اے اللہ مشرات غیبیہ کے اسباق پر امت کو مجتمع فرما اے اللہ تو ہمیں جو اصول چاہتا ہے ہمیں اس کی طرف پھیر دے اور اے اللہ جب تو ہم سے نہیں چاہتا ہے اے اللہ ہمیں اس سے جتکر ہٹا دے اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما اے اللہ استقلال اور استقامت پیدا فرما یا اللہ قدموں کے بچھل جانے سے اور یا اللہ قدموں کے بچھل جانے سے ہماری حفاظت کرما یا اللہ حلق قسم کے فتنوں پر اور یا اللہ حلق قسم کے بچی پریشانیوں پر یا اللہ اپنے غیبی نسودوں کو نازل فرما کر یا اللہ امت کی ہر شجہد سے حفاظت کرما یا اللہ امت کے ایمان کی اعمال کی یا اللہ اخلاق کی معاشرے کی اور یا اللہ امت کے جان و مائل کی حفاظت کرما یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی اور اے اللہ کام کے مراکز کی اور اے اللہ تمام مدارس کی مساجد کی مقادب کی اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما یا اللہ علم العلماء کی عظمت اور انہوں کے رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما یا اللہ جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کئی ہو رہے ہیں اے اللہ صفاج و قبولیت سے عراستہ فرما اے اللہ صفاج و قبولیت سے عراستہ فرما اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما یا اللہ افر کا حافیت کا اے اللہ اس رکا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما یا اللہ فضل کا معاملہ فرما اے اللہ غیبی تائیدات کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ غیبی نصرت نازل فرما اے اللہ اپنے معصرہ سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تقفل فرما اے اللہ محرز اجتماع کو قبول فرما اے اللہ محرز اجتماع کو قبول فرما یا اللہ اس مجمع کے یہاں جمع ہونے کو اور اے اللہ ان تمام صوبہ کی لوگوں کے یہاں جمع ہونے کو اے اللہ امت کی ہدایت پر مجتمع ہونے کا اور اللہ امت کے زعوت کے مہم تر مجتمع ہونے کا ذریعہ فرمائے یا اللہ اس مجمع کو تکے بکھرنے کو بول عالم ادایت کے عام ہونے کے اور اللہ بول عالم سے دل متعدی اور اللہ بول عالم سے قفل الحادت کے ختم ہونے کا ذریعہ فرمائے یا اللہ امار اس اجتماع کو قبول فرمائے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرمائے اللہ اس میں قداح میں نکلنے والوں کو قبول فرمائے اللہ اس کے خدمت کرنے والوں کو قبول فرما اللہ اس کے راتوں کو پہرہ دینے والوں کو قبول فرما اللہ اب اداع میں نکلنے والوں کے انتظام کرنے والوں سے جو ابن نبی کی زبان پر جتنے وعدے کیے ہیں یا اللہ ان باتوں کو ان کے لئے پورا فرما اللہ اس محنت کے لئے قبول فرما